اللہ سبحانہ وتعالی عبادت نہیں کرتا لیکن یہ کام ایسا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی بھی کرتا ہے اور اپنے فرشتے بھی کرتے ہیں اور سارے مومنوں کو بھی اس کے حکم دیا ہے وہ ہے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی بندوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ شریف ہے ساری مخلوق فنا ہو جائے گی لیکن خدا کی ذات نافانی ہے باقی ہے مخلوق کا فعل فنا ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی ذات فنا ہوتی ہے تو ان کا فعل بھی فنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی باقی ہے اس کا فعل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہتا ہے اس لئے درود شریف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تبارب و تعالی کے دائمی ذکر سے حضور پر رحمتوں کی بارش ہر آن ہر زمان ہر مکان ہوتی رہتی ہے سبحانہ وتعالی درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے یہ امراض اے ظاہری اور باطنی کا علاج بھی ہے نفوس کی اصلاح بھی ہے انسان کے ہر عزو کے لئے فیض ہے درود شریف سے بلائیں مسئبتیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں سبحان اللہ درود شریف کے ذریعے سے بہت سی اللہ کی نعمتیں اور اس کے نعمات اور اکرامات سے بندہ بہرور ہوتا ہے درود شریف ایک ایسا ذکر ہے کہ یہ یہ اگر کسی خبرستان پر پڑی جائے اور وہاں کے اہلِ خبور کو بخشا جائے تو ہر درود شریف کا سواب ہر مدے کو الگ ملے گا سبحان اللہ بکڑے نہیں ہوں گے جو سب میں تقسیم ہوتے ہیں سبحان اللہ درود شریف کی فضیلت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والا عمل بھی دعا بھی انداللہ مقبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کی رحمت سے بائی ہے کہ وہ اس سے دری عبادت کو رد کرے اور درود شریف کو خبول فرمالے ایسا نہیں بلکہ درود شریف جس دعا کے اول و آخر میں ہو وہ دعا مقبول انداللہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ جو شخص دن میں ایک ہزار بار درود شریف پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنا مخام جنت میں نہیں دیکھ لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف ایک ذکر بھی ہے اللہ کی حمد بھی ہے رسول اللہ کی نعت بھی ہے اور اہل بیت اتحار صحابہ اکرام کی منقبت بھی ہے سبحان اللہ کیونکہ اللہ سبحان اللہ کا نام رسول خدا کا نام اور اصحاب و اہل بیت کا نام بھی لیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت کی افرات و تفریر سے بچنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے آل اور آپ کے اصحاب کو فرقہ باطلہ میں شہیسیں بھی ہیں جو صرف درود شریف آل پر بھیجتے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر درود نہیں بھیجتے یہ ہے اہل تشریع کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف شہابہ پر درود بھیجتے ہیں اور اہل بیت کو درود سے محروم کرتے ہیں درود میں شریف نہیں کرتے یہ خارجی ہے اہل سنت والجماعات افرات و تفریز سے محفوظ ہے اس اعتدال پر خائم مذہب ہے اس لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ساتھ آپ کی آل پر بھی اور آپ کے اصحاب پر بھی درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ سلام کی محبت ایمان کی اصل ہے اور اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے اس لئے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کسرت سے ہوتا ہے سبحان اللہ بشین باق سار ذکر جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کو کسرت سے یاد بھی کرتا ہے اس لئے بندہ مومن اللہ سبحان تعالیٰ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس لئے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر حمد ہے رسول اللہ کا ذکر نعات ہے صحابہ اکرام اہل بیت کا ذکر یہ منخبت ہے اس لئے بارگاہ شیخ دکر نے اجتماعی طور پر شریف پڑھنے کا جو نظم خائم کیا گیا ہے یہ برسقیر میں ہندستان نے حضرت شیخ دکر کو یہ شرف اور یہ گزرگی حاصل ہے کہ وہ عامت المسلمین کو ایک مرکز پر جمع کر کے چوبیس گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و صلوات کی نظران پیش کرتے کے لیے بنایا گیا ہے کچھ نصیب ہے وہ حضور شریک ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس پر درود بھیجتے ہیں اور رحمت برکت اور مغفرت کو لوٹتے ہیں اللہ سبحان و تعالی ہمارے گناہ کو بخش آمین آمین آمین